اسلام علیکم عزیز طلبہ عزیز طلبہ ہماری جو نشو نمہ کی عمر ہوتی ہے اس میں گزا کا جو ایک بہت اہم قدار ہوتا ہے عزیز طلبہ جب ہماری نشو نمہ کی عمر ہوتی ہے یعنی کہ ہم جب ایک دن کے ہوتے ہیں دفت سے لے کر تو اٹھرہ بیس سال کی عمر تک اگر ہمارے جسم کو جو ضروری عوامل ہے ضروری گزائی اجزہ ہے اگر وہ نہ ملے تو ہماری جو نشو نمہ ہے یا ہمارے جسمانے صلاحیاتیں ویسے ترقی نہیں کر پائیں گی جیسے ہمیں کرنا چاہیے اور عزیز طلبہ اگر اس عمر کے بعد آپ کسی بھی اقسام بھی کتنی بھی اچھی دائجہ جگر کھائے استعمال کریں جو کس عمر میں وہ ترقی ہونے والی ہوتی ہے جو کس عمر میں وہ ارتقاء ہونے والا ہوتا ہے وہ بعد میں نہیں ہو سکتا اس چیز کا خیال ہمیں رکھنا خاص طور ضروری ہے ایسے بہت سارے عوامل ہیں جو ہمارے چرکے ارتقاء کے لئے مردگار ثابت ہوتے ہیں عزیز طلبہ جیسے کہ میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا کہ ہمارے میں نشو نمہ کی امان ہوتی ہے ہمیں اس میں اہم گلائی اجزہ کھانا یا ملنا بہت ضروری ہوتے ہیں اسی طرح عزیز طلبہ صرف اہم گلائی اجزہ ملنے کے ساتھ ساتھ ہمیں وقت پا وقت بھرشیز بھی کرنا چاہیے اس کے علاوہ مختلف اقسام کے کھیل گود میں ہمیں حصہ لینا چاہیے کھیلی مقابلوں میں حصہ لینا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کسی بھی قسم کے نشے سے کسی بھی انسان کی زندگی میں نشے کی عادت اس کی شخصیت کے ارتقاء کے اندر ایک منفق ادار ادا کرتا ہے اس نشے کی عادت اور دوسری خراب عادت سے بچنے کے لیے یہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اچھے عادتوں کو اپنائیں ہم اس بات پہ گور کریں کہ کون سے عادتیں ہمیں پسند ہیں کون سے چیزیں ہمیں پسند ہیں اور انہی چیزوں پر ہم لوگ کام کریں جیسے کہ اگر کسی کو کھلنا پسند ہے تو وہ کھلنے میں دچسپے لگائیں اسی کو بار بار کریں اسی ہی پریکٹس کریں اسی میں آنکے بڑھیں کسی کو بڑھا ہی کرنا پھنے تو وہ بڑھا ہی دماغ لگا کسی کو کسی اور چیز میں اگر پسند ہے تو اس میں ایسے جو چیزیں ہیں یا ایسے جو کام ہوتے ہیں اس میں جتنا زیادہ ہم عصہ رہے گے اتنا زیادہ ہم لوگ نشے کی عادت سے دور رہ سکتے ہیں لڑکا ہو یا لڑکی ہر کسی کو اپنی شخصیت کا ارتے کا اور اپنی زندگی کشال بنانے کے برابر کی حقوق حاصل ہے عزیز طلبہ ہم دیکھیں گے میں ایک منفررد شخصیت ہوں عزیز طلبہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک بچے میں ہر ایک انسان میں مقتلی مقتلی قسم کی خاصیت ہوتی جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا تھوڑے دیر پہلے ہی کہ کسی کو کھیلنا پسند ہو سکتا ہے کسی کو لکھنا پسند ہو سکتا ہے کسی کو بروائن کرنا پسند ہو سکتا ہے تو کسی کو پڑھنا پسند ہو سکتا ہے ہے نا تو عزیز طلبہ یہ ہی ساری جو ہے یہ ہر انسان کی منفرد شخصیت ہے ہم کسی بھی انسان کا جسمانی بناوٹ یا ذہانت کی بنیاد پر موازنہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہر ایک انسان میں ہر ایک بچے میں الگ الگ ہوتی ہے عزیز طلبہ دو چیزیں ہمیں پسند ہیں ہے نا اگر اس ہی کی بار بار مشک کی جائے تو اس سے ہمارے شخصیت کا بہت اچھا ارتقاء ہوتا ہے عزیز طلبہ جو ہماری نشو نمہ کی مورتی ہے یا پھر جب ہماری شخصیت کے ارتقاء ہوتا ہے تو اس وقت میں ہم اچھی اور بھوری دونوں چیزیں سیکھتے ہیں مگر ہماری شخصیت اس وقت اچھی مان جاتی ہے جب ہم نے جو اچھے خیارات یا اچھی باتیں سیکھی ہے اس کو لے کر ہم برطاف کرتے ہیں